بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس طریقے سے آصف علی زرداری کو نیب سے بچانے کے لیے کیا کیا حرب استعمال کر رہی ہے کس طریقے سے اپنے جرم اپنی کرپشن اور جو دیگر معاملات ہیں اور اتصاب سے بچنے کے لیے کس طرح سے پارلیمانی کورز حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے ناظرین آج جو پہلی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو بجٹ دو ہزار انیس سور بیس ہے اسے منظور کر لیا گیا ہے اور تحریک انصاف کی حکومت کا یہ جو بجٹ ہے اسے کسرت رائے سے منظور کیا گیا ہے جبکہ بلاول پھٹو زرداری شہباز شریف اور جو دیگر اپوزیشن کے رہنماں ہیں ان کی جو دعوے تھے کہ بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیا جائے گا حکومت کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اخلاقی طور پر ختم کرنے کی بھربور کوشش کی جائے گی وہ جو ہے ان کا جو منصوبہ ہے وہ دھرا کا دھرا رہ گیا ہے تو یوں آج جو بجٹ ہے وہ منظور ہو چکا ہے کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں سپلیمنٹری گرانٹس پیش کی جائیں گی جس پر یقیناً تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ اس نے اپنی پاور شو کی ہے اپنی سٹرنٹ شو کی ہے اور جو ناظرین جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمنٹ سینٹ کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن کی جانب سے جو ہیں وہ کوششیں شروع کر دی گئی ہیں ایک چیئرمنٹ کی سیٹ ہے اور امیدوار تقریباً سات سے آٹھ پیدا ہو چکے ہیں میراسل بزنجو بھی چیئرمنٹ بننا چاہتے ہیں منصور کاکڑ بھی چیئرمنٹ بننا چاہتے ہیں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے جو ٹپٹی چیئرمنٹ سینٹ ہے وہ بھی چیئرمنٹ سینٹ کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون پرویز رشید کے وہ بھی چیئرمنٹ سینٹ بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے راجہ پرویز اشرف بھی چیئرمنٹ سینٹ کے لیے امیدوار ہیں کلسوم پروین بھی چیئرمنٹ سینٹ کے لیے امیدوار ہے جبکہ پیاکستان تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں بلوجستان امامی پارٹی جن کا جس کا تعلق ہے چیئرمنٹ سینٹ کا اسی جماعت سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ان کے اندر جو پارلیمانی لیڈر ہیں پارلیمانی رہنما ہیں اور جو سینٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور چیئرمنٹ سینٹ کو کچھ نہیں ہوگا اور اس کا آج اظہار جہانگیر خان ترین جو کس وقت پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جا رہے ہیں ان کا بھی آج یہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ چیئرمنٹ سینٹ کو جاتا نہیں دیکھ رہے ناظرین یہ تھی سیاسی معاملات کی گفتگو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو چیئرمن بلاول بوٹو زرداری کے باپ آصف علی زرداری جو کے سابق صدر بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں وہ وہ کیونکہ نیب کی گرفت میں ہیں دو سے تین ہفتے ان کو ہونے والے ہیں آصف علی زرداری نیب کی گرفت میں ہیں لیکن مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں آصف علی زرداری جو نیب سے بچنے کے لیے پارلیمانی کور استعمال کر رہے ہیں اور جو ایک پارلیمنٹ جو پروڈکشن آرڈس کا سہارا لے کر احتساب سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اناظرین قومی اسمبلی کا جو بجٹ سیشن چلتا رہا اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان کی جانب سے سلسل احتجاج کیا گیا مطالبات کیے گئے دھرنا دیا گیا سپیکر ہاؤس کا گھراو بھی کیا گیا سپیکر چیمبر کا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ عاصف علی ذرداری کے پروڈکشن آرڈس جاری کیے جائیں تاکہ وہ ایوان میں اپنے ہلکہ جہاں سے وہ منتخب ہوں ہیں سندھ کے ہلکے سے ان کی نمائندگی کرسکیں لیڈسلیشن میں حصہ لے سکیں اور باقی معمور سرانجام دے سکیں لیکن ہم نے دیکھا وہ اگر ان جن دنوں سے وہ قومی اسمبلی کے جراس میں مسلسل شریک تو ہوتے رہے ہیں لیکن ایوان میں ان کی حاضری اور باہر ایوان سے باہر ان کی حاضری ان کی ایکٹیوٹیز پارلیمنٹری ایکٹیوٹیز کیا رہیں کیا انہوں نے کوئی سوال جمع کر آیا عاصف علی ذرداری نے یا کوئی انہوں نے ریزولیشن موف کی یا کیا انہوں نے جو ایک قرارداد ہوتی ہے یا پھر اگر ان کی بل ہے وہ پیش کیا ایسا کچھ نظر نہیں آیا کوئی بل پیش نہیں کیا البتہ وہاں پر صرف نیب سے بچنے کے لیے اور سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اس پروڈکشن آرڈرز کا استعمال کیا جو کہ سرہ سر زیادتی ہے اگر کسی ادارے کو کوئی رکن مطلوب ہوتا ہے تو اس کا اس طریقے سے جو ایک کور ہے پارلیمنٹری کور اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ناظرین اب کیونکہ قومی اسمبلی کے جلاس اگلے چند روز میں غیر مہنینا مدد کے لیے ملتوی ہو جائے گا تو اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک بڑی حکمت ہم نے یہ اختیار کی ہے کہ کس طریقے سے آصف علی زرداری کو نیب کے لوگوں سے نیب کے حکام سے بچایا جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں گزاریں یہ منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے آج آصف علی زرداری کو بازابطہ طور پر چھے ایسی قائمہ کمیٹیاں ہیں جن کا رکن بنا دیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی نے اپنے چھے عراقین جو کی ان قائمہ کمیٹیوں کے ممبرز تھے ان کو ویزڈرہ کر لیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رولز ہیں قومی اسمبلی کے رولز ہیں ان کے مطابق کوئی جو جو جیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ اگر کسی کمیٹی کے رکن کو اجلاس کے لئے بلانا چاہتا ہے تو وہ ان کے پروڈکشن آٹر جاری کر سکتا ہے تو اس بات کا جو ہے وہ بہانہ بنایا جائے گا کہ قائمہ کمیٹی کے اجلاس مسلسل رکھے جائیں گے تو آصف علی زرداری کو ان کا رکن بنایا گیا ہے جن قائمہ کمیٹیوں کو ان کا رکن بنایا گیا ہے ناظرین وہ چھے ایسی قائمہ کمیٹیاں ہیں یوں آصف علی زرداری نیب کی گرفت میں کم اور پارلی میٹ میں زیادہ نظر آئیں گے جن قائمہ کمیٹیوں کا رکن بنایا گیا ہے آج آج سے پہلے ان کو تین کمیٹیوں کو رکن بنایا گیا تھا اور آج ان کو مزید تین کمیٹیوں کو رکن بنا دیا گیا ہے اور جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان میں اطلاعات و نشریات قائمہ کمیٹی اور دفاعی پیداوار نجھکاری اس کے علاوہ آبی وسائل ٹیکسٹائل اور سنت و پیداوار کے ان کو رکن بنایا گیا ہے ان میں سے چار ایسی قائمہ کمیٹیاں ہیں جن کے جو چیئرمین ہیں وہ اپوزیشن یعنی کے پیپلز پارٹی کے ہیں اور دو مسلم لیگ نون کے ہیں کامرس ان ٹیکسٹائل کمیٹی کے چیئرمین جو ہے وہ نوید کمر ہیں اسی طریقے سے آبی وسائل کے جو چیئرمین ہیں وہ نواب یوسف تالپور ہیں سنت و پیداوار کے پیپلز پارٹی کے ساجت توری ہیں انفرمیشن یعنی کہ اطلاعات و نشریات کے چیئرمین جو مسلم لیگ نون کے امینے ہیں میاں جاوید لطیف وہ ہیں اسی طریقے سے جو دفاعی پیداوار کے چیئرمین ہیں وہ افتخار نظیر ہیں ان کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے تو یوں ایک مکمکہ سامنے آیا ہے نیب کے خلاف احتساب کے خلاف کہ احتساب سے بچا جائے اپنی کرپشن اپنی جو جرم ہیں ان کو بچانے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ایک اور گھٹ جوڑ بے نکاب ہوا ہے کہ آصف علی زرداری جن کی انویسٹیگیشن کرنی ہے نیب نے نیب کی ٹیم میں انویسٹیگیشن کرنی ہے اب وہ صبح نو دس بجے سے لے کر رات گئے تک وہ پارلیمنٹ میں رہیں گے اور احتساب سے بچتے رہیں گے تو یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنے اراکین کی جو رکنیت ہے ان کا مائی کمیٹیوں سے وہ واپس لے لی گئی ہے اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلسل جو احتساب سے بچنے کے لیے پیپلز پارٹی کوششیں کر رہی ہے اس کا ایک نمورہ نظر آیا ہے ہم بیسے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنماں ہیں کئی رہنماں ہیں بلخصوص بلاول بھٹو زرداری بڑی جذباتی انداز میں پریس کونفنس کر رہے تھے کہ میری ماں پر میرے نانا پر میرے مامو پر میری نانی پر اور میرے باقی عزیزوں پر میرے باپ پر ظلم ہوتے رہے مجھے کس طرح سے وہ ڈراتے ہیں تو ظلم کیسے ہوتے رہے اس کا ایک نمورہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آصف علی زرداری کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چودہ پندرہ سال پہلے جیل میں کٹی ہے ان کے جوانی کے سال ضائع کیے گئے ہیں ان کے خلاف کوئی کرپشن کے لگیتے لیکن وہ ثابت نہیں ہو سکے تو یقین انہوں نے جیل ہے وہ اسی طریقے سے شاید کٹی ہو کہ آپ پارلیمنٹری کور لے لیں احتساب سے بچتے رہیں اربو روپے کے کرپشن کے آپ پر الزامات ہیں اومنی اومنی کیس ہو گیا شوگر میلز کیس ہو گیا یا آپ پر فیک اکاؤنٹس ہو گیا میگا منی میگا منی لانڈرنگ والا کیس ہو گیا مطلب احتساب سے بچنا ہے پارلیمنٹری کور حاصل کر لیا جائے یہ کیا پارلیمنٹری پارلیمنٹری کور آپ حاصل کر کے احتساب سے بچ رہے ہیں کیا ایسے احتساب ہوتا ہے کیا ایسی جمہوریت ہوتی ہے ڈیموکریٹک سسٹم میں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ذات کے لیے ان اصولوں کو ان رولز کو ان قوانین کو اس آئین کو استعمال کریں جن سے آپ احتساب کے لیے بچ جائیں تو ناظرین یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ حضر خدمت ہوں گے تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر